مشہور پنجابی سنگر سدھو موسے والا ہتیاکانڈ میں دلی پولیس کی اسپیشل سیل کو بڑی کامیابی ملی ہے اسپیشل سیل سدھو موسے والا ہتیاکانڈ کے ایک آروپی سچن بشنوئی عرف سچن تھاپن کو ازربیجان سے بھارت لے کر آئی ہے سچن کو اسی مہینے ازربیجان کے باقو شہر میں حراست میں لیا گیا تھا سچن پر آروپ ہے کہ اس نے موسے والا کے مرڈر کی پلاننگ کی تھی اور فرضی پاسپورٹ پر ازربیجان بھاگ گیا تھا اس معاملے میں اب تک سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سپیشل سیل کو ملی ہے جس کے تحت سچن تھاپن الیس سچن بشنوئی کو باقو ازربیجان سے ایکسٹرڈائٹ کر کے لیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 مئی 2022 کو صدو موسے والا کی ہتیہ کے بعد دو دن لیٹر آن سچن تھاپن نے الیس بشنوئی نے چینل کو کال کر کے بولا تھا رسپونسیبیلٹی لی تھی اور اون اپ کیا تھا اور ایک طریقے سے ڈیر کیا تھا تو تب سے لگاتار پچھلے سوہ سال سے سپیشل سیل کا ایک بہت ہی ارگنائیز دیفت چل رہا تھا سچن سے پہلے 26 جولائی کو لورنس بشنوئی کے ایک اور سہیوگی وکرم برار کو یو اے ای سے بھارت لانے جانے کے فوراں بعد گرفتار کر لیا گیا تھا وکرم برار کا نام بھی صدو موسے والا مرڈر کیس کے آروپیوں میں شامل ہے اس کے علاوہ وہ ٹارگٹ کلنگ اور ایکسٹورشن سمیت گیارہ معاملوں میں بھی وانٹیڈ ہے پنجاب، ہریانہ، راجستان اور دلی پولس کی اپیل پر اس کے خلاف گیارہ لکاؤٹ نوٹس جاری کیے جا چکے تھے وکرم برار سال 2020 سے فرار چل رہا تھا بتا دیں کہ 29 ماہ 2022 کو پنجاب کے مشہور سنگر صدو موسے والا کی سرعام ہتیا کر دی گئی تھی صدو موسے والا اپنی گاڑی سے کہیں جا رہے تھے تب ہی گاڑی میں ہی کچھ لوگوں نے ان پر اندھا دن فائرنگ کر دی تھی بعد میں کہا گیا تھا کہ یہ شوٹر لارنس بشنوئی اور گولڈی برار گینگ کے تھے